بولی آدی برمہ شریہ آدی ناتھ جی بھگوان کی پرم پوج آچار بھگوانت گردیو شریہ ودیہ ساگر جی منی مہراج کی بندہ جی کے اتی اشکاری شریہ اجت ناتھ جی بھگوان کی سمست منی سنگ کی پچھلے آٹھ دس دنوں سے لگاتار ایک کتھانک ستی چیلنا کا جیون چریتر آپ سب کے سامنے یوٹیوب کے مادیم سے آ رہا ہے پچھلے ستر میں آپ نے دیکھا کیسے چیلنا کو پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ مہراج شینک جو ہے وہ جین دھرماو لمبی نہیں ہے جب چیلنا کو یہ پتہ چلا کہ مہراج شینک جین دھرماو لمبی نہیں ہے تب چیلنا کو بہت دکھ ہوا دکھ کی سیمہ پار ہوتی چلی گئی چیلنا سیڑ جندت کے ہاں جا کر کے اور جندت کے سیڑ کے ہاں سے ایک جین بھی ملا کر کے راج محل میں ستھاپیت کر لیتی ہے سنسار میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے بندو کہ جیسا ہوتا ہے ویسا دیکھتا نہیں ہے سوچئے اگر کبھی جیسا ہوتا ہے ویسا ہی دکھ جاتا تو جیون میں کبھی کسی کے مہا بھارت نہیں ہوتی ہمیشہ لوگ دوست دیتے ہیں دروپدی نے کی اندھے کا پتر اندھرا کہہ دیا اور مہا بھارت ہو گئی لیکن صحیح انویشن کیا جائے اور اس بات کو سمجھا جائے تو جیسا دکھتا ہے اگر جیسا ہوتا ہے اگر ویسا ہی دکھ جاتا دریودن کو درواجے کی طرف درواجہ دکھ جاتا جل کی جگہ جل دکھ جاتا اگر یہ کوشل دریودن کی آنکھ میں ہوتا تو کیا کبھی مہا بھارت ہوتی کبھی نہیں ہوتی لیکن ہم لوگوں کی ایسی استطی ہے کہ جو چیز جیسی ہوتی ہے بس ہم اس کو ویسا دیکھ نہیں پاتے اور یہ جو برہم ہے وہ جن چیزوں کے اوپر رہتا ہے ہم وستو کو جیسی ہے بیسی دیکھ نہیں پاتے ہم ویکتی کو جیسا ہے بیسا دیکھ نہیں پاتے ہم پرستیتی کو جیسی ہے بیسی دیکھ نہیں پاتے ہم منہستیتی کو بھی جیسی ہے بیسی دیکھ نہیں پاتے ساتھی ساتھ ہم سمبھاوناوں کو بھی جیسی ہے بیسی دیکھ نہیں پاتے بستو، ویکتی، پرستی، منہستی اور سمبھا بنائیں یہ پانچ چیزے ایسی ہیں اگر ہم اس میں جیسا ہے ویسا دیکھ گئے ہوتے تو کبھی جیون میں مہابھارت نہیں چھڑتا نہ آپ کے نہ ہمارے نہ دروپدی کے نہ چیلنا کے اب دیکھئے نا گھٹکا میں ساف ساف لکھا رہتا ہے تماگو کھانے سے موگ میں کینسر ہو سکتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے لکھ دیا لیکن بستو جیسی ہے کیا آپ بستو کو ویسا دیکھ پا رہے ہیں اس میں شبدوں میں لکھا ہے ساف ساف کہ تماگو کھانے سے گھٹکا چھوانے سے کینسر ہوتا ہے اس کے بعد بھی آپ گھٹکا کھاتے ہیں کیونکہ اگر جیسا ہوتا ویسا دکھ گیا ہوتا تو جیون میں کبھی مہابھارت نہیں چھڑتی چاہے بستو ہو یا وقتی پرستی ہو یا منہستی یا پھر سمبھا بنائیں چھلنا دیکھ نہیں پائی چھلنا یہ نہیں دیکھ پائیں کی وقتی کیسا ہے کیونکہ پریم میں پاگل ہو کر کے اور تھوڑی سی جلدی باجی کر کے ویواہ تو کر لیا چھلنا یہ تو نہیں دیکھ پائیں کی وقتی کیسا ہے لیکن چھلنا جب دھہر پوروک وہاں پر کھڑی ہو گئی ویواہ کر ہی لیا کرنے کے بعد چھلنا کو اس بات کا حساس ہوا کہ میں بیکتی کو تو نہیں پرک پائی لیکن اب بیکتیوں کی سمبھاوناؤں کو پرکنے کا میرا کام آ گیا ہے انہوں نے جب گھٹنائیں گھٹ جاتی ہیں تب ہم بہت observation کرتے ہیں بندوں لیکن اگر یہی observation گھٹنا گھٹانے سے ہم نے پہلے observation کیا ہوتا تو جیون میں کبھی کوئی گھٹنا نہیں گھٹتی کبھی سوچا نہیں تھا کہ سبادرہ سو گئی اور کسی ماں کا سونا کسی بچے کی منتیو کا کارن بن گیا سوچئے نا وہ ابھی منیو سبادرہ کے سو جانے ماتر سے اور منتیو کو پرابت ہو گیا جب بچے جیون میں آ جائے تب ماتا پیتا کا سونا بچے کا جیون نرک کر سکتا ہے نرک جیسے چیلنا تھوڑے سے چیٹک کے سونے پر اتیو اسواس پر ابھے کمار کے پاس سے ہوتی ہوئی مہراشنی تک پہنچ گئی ایسے ہی آپ کے گھروں کی بیٹیاں بھی اور آپ کے گھروں کے بچے بھی اگر آپ تھوڑا بھی سو گئے ہیں یہ سوچ کر کے کہ ہمارے گھر کے اندر بہت سمپنتا ہے کچھ نہیں ہوگا اور کب آپ کے بچے تھوڑے سے سونے کے کارن نرک میں چلے جائیں گے کسی بھی سبدرہ کو سونے کا ادھکار نہیں ہے گرب میں ششو ہو یا ہاتھ میں جب تک اس کے پتی تک اپنی بچی کو پہنچا نہیں دیا ہے تب تک آپ کی جواب داری ہے آپ کسی بھی قیمت پر صبح شام دن راست سو نہیں سکتے چیلنا کو اس بات کا حساس ہو گیا کہ ہم فست و غلط آدمی کے ساتھ گئے ہیں لیکن اس میں بھی مہراش چیٹک وہ جو بات کہتے تھے وہ چیلنا کے دماغ میں ہمیسا گھومتی ہے مہراش چیٹک کہتے تھے وہ بات کی آدمی غلطی کا پتلا ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن چیلنا اس سے آنگے بھی ایک سبد ہمیسا سوچتی تھی اور مہراش چیٹک سے کہتی تھی کہ آدمی غلطی کا پتلا تو ہے لیکن غلطی ہونے میں اور کرپٹ ہونے میں انتر ہوتا ہے مالی جی آپ نے راتری بھو جنگ کا نیم لیا ہے کہ ہم مہراش جی ایک ورش کا راتری بھو جنگ اتیار کرتے ہیں اور آپ نے غلطی سے دو دن پانچ دن سات دن دس دن پندیس دن پچاس دن سو دن کھا بھی لیا تو بھی غلطی ہونے میں اور کرپٹ ہونے میں انتر ہوتا ہے اور غلطیاں بھی دو پرکار کی ہوتی ہیں ایک غلطی ہو جاتی ہیں ایک غلطی کرتے ہیں کیا ہوا میں اور ہوئے ہوئے میں انتر ہوتا ہے مالی جی آپ نے کوئی غلطی کی ہے جب آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو پھر آپ کی جوابداری بنتی ہے کہ آپ اپنی گلتی کو گمبیرتہ سے لیں اور مان لیجے گلتی ہو گئی ہے اچانک ہو گیا ہے تو پھر اس کو آپ حلقے میں لے کر بات کو الگ کر سکتے ہیں چھیلنا اس بات کو بہت اچھے سمجھ رہی تھی کہ بھلے مہاراج شینک بدھرمی ہے اور مہاراج شینک کا میرے ساتھ بیواہ ہو گیا ہے گلتی تو میں نے کی ہے کہ میں نے بیکتی کو پہلے سے پرکھا نہیں جو جیسا تھا اگر ویسا دیکھ لیا ہوتا تو کیوں میرے انتر من میں یہ مہا بھارت چھڑتی پانچ چیزوں پہ ہمیسا اس بات کو لگائیے گا کسی بھی وسطو کو دیکھئے گا دیکھتے ساتھی سوچ لیجے گا اس بات کو یہ جیسی ہے اگر ویسی ہی مجھے دیکھ جائے تو پھر کہنا ہی کیا لیکن ہماری آنکھوں میں ایسا ہوتا آیا ہے ہم ہمیسا سے وہ گلتی کرتے چلے آئے ہیں جو چیز جیسی ہوتی ہے ویسی ہم دیکھ نہیں پاتے مہاتمہ گانڈی جانے کے بعد مہاتمہ گانڈی کی قیمت بڑھی رام چنجی کے جانے کے بعد لوگوں نے رام چنجی کو مندروں میں بیٹھایا بھگوان مہاویر جب اس سسٹی پر تھے تب بھگوان مہاویر کی قیمت کم تھی لیکن جیسی وہ نروان کو پرابت ہو گئے تب دنیا میں جب آبھاؤ ملتا ہے تب کسی کے پربہاو کی قیمت سمجھ میں آتی ہے لیکن اس بار ہم نے گلتی نہیں کی اس بار ہم نے گردیو کے رہتے رہتے اس بات کو سمجھ گیا کہ سسٹی پر کوئی مہاویر ہے کوئی ابھی نہ ہو جیونت مہاویر ہے تو ان کا نام آچار ویدیا ساگر جی مہارت ہم نے بلکل بھی گلتی نہیں کی ہم نے پہلی بار میں پرخا کہ یہ ویکتی ویکتی نہیں ہے یہ ویکتی کے اندر بیٹھا وہ جو ویکتتو ہے بھلے دے منشکی ہو سکتی ہے لیکن چیتنا تو ان کے اندر بھی تیتھنکروں کی ودمان ہیں بندو انتانت صد پرموشتی کی چیتناوں میں جتنے شد پویتتم پرمانو ہیں وہ آتما بھی گردیو کی دے لے کر کے اور وہ بھی پویتتم کی اچھتم پائیدان پر بیٹھی ہے ہمیسہ اپنے جیون میں کبھی بھی کسی ویکتی سے ملیے گا کسی سے بھی مترتہ کریے گا کسی کو اپنا آراد بنائیے گا سب سے پہلے ایک بار کھڑے ہو کر کے سوچئے گا یہ جیسے دکھتے ہیں یہ ویسے ہی ہیں کی نہیں کوئی وستو خریدیے گا خریدنے سے پہلے جیسی دکھ رہی ہے ویسی ہے کی نہیں کسی کی بھی پرستیوں میں جب کبھی بھی آپ کھڑے ہوں ان پرستیوں کو بھی آپجوروشن کریے گا یہ پرستیاں جیسی دکھ رہی ہیں یا واسطوں میں ایسی پرستی ہے کہ اس کو بنایا گیا ہے ڈرمیٹیکل ڈامہ بھی کئی بار ایسے کیے جاتے ہیں کہ ایسی پرستیاں جنرلیٹ کی جاتی ہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ ایکشول ہے کہ یہ ریالٹی ہے کہ غلط ہو رہا ہے وستو میں ویکتی میں پرستی میں منہستی میں اور سمبھاوناؤں میں اگر جیسی ہے ویسی دکھ جاتی تو جیون بہت سوندہ روان ہو جاتا لیکن ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے اس آنکھ کے دھوکے کارن ہم اپنی جندگی میں افساد اور دکھ چھلتے رہتے ہیں چھلنا نے بھی ویسا ہی جھیلا جب چھلنا کس بیکتی کے بارے میں پتا چلا کہ جس کو میں نے اپنا پتی بنا لیا ہے یہ جین دھرمابلن بھی نہیں ہے دور دور تک چھلنا کے راج محل کے آس پاس کسی بھی دگمبر سادو کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو رہا ہے پچیس دن پچاس دن ایک ماہ نکل گئے ہیں لیکن ایک بھی دگمبر مدرہ کا دھرشن نہیں ہوا ابھے کمار کہتے تھے کہ ہمارے یہاں تو اسنکھات یتی منیوں کا نرنتر ویہار ہوتا رہتا ہے مگر سمرار روچ پتی دن آہار دیتے ہیں کہاں گئے بھی جھوٹ کے شبد جب چھلنا نے دیکھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے چھلنا بہت دکھی ہوئی چھلنا انتر من میں اداس بیٹھ کر کے سوچتی ہے کہ بدبہ ہوتی تو پھر بھی اچھا تھا لیکن ایک بدھرمی کے ساتھ جیون کتنا دروب ہوتا ہے جس کے اندر دھرمی کی قیمت پتہ ہو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بدھرمی کے ساتھ سادھی کرنے پر کس طریقے کی تکلیفیں ہوتی ہیں کس طریقے سے جب وہ ہمارے اوپر شاشن کرتے ہیں تب کتنا دکھ کتنا کسٹ میں واتہ مرانے زیون میں بن جاتا ہے چھلنا سوچتی ہے کہ بیٹھ گریب ہوتا تو بھی چل جاتا بدبہ ہوتی تو بھی میرے لئے سبھاگ کی بات ہوتی کہ میرا پتی جین دھرماؤ لمبی تھا اور چلا گیا لیکن یہ تو میرے لئے بھاگ ہی پھوٹ گئے ہیں کہ جو بکتی جین دھرماؤ لمبی نہیں ہے وہ میرے جیون میں آ گیا ہے اور اب پورا جیون اسی کے ساتھ جینا ہے تو اب بکتی کو پرکھنے میں تو ہم نے گلتی کر دی لیکن چھلنا نے اس بات کا سنکلب کر لیا کہ سوابل سے بلوتی ہوتی گئی اس نے بیچار کیا اس بات کو تھنڈے سے بیٹھ کر کے کہ دودھ ہے جب تک جامن نہیں پڑے گا تب تک تو دہی بن نہیں پڑتا سکتا اب مہراج شینک کے جیون میں مجھے دہی کے جامن کے جیسا اترنا ہے اور انہیں دہی جمانا ہی ہے ان کو تیار کرنا ہی ہے بکتی کو پرکھنے میں گلتی کر دی لیکن چھلنا نے سمبھاوناوں کو پرکھنے میں بلکل بھی گلتی نہیں کری سی ٹو آپ نے کبھی کاربن کا وہ جو سوتر ہوتا ہے کاربن کے دو مالکلز ہوتے ہیں وہ کوئلے میں بھی ہوتے ہیں اور ہیرے میں بھی ہوتے ہیں صحیح طریقے سے کوئلے کو اچھ تاپ اور اچھ داب دیا جائے دباؤ دیا جائے اچھ تاپ دیا جائے تو کوئلے جیسی دکھنے والی چیز بھی ہیرے میں پرورتی تھوکر کے اتنی ہی ٹھوس ہو جاتی ہے اور اتنی ہی چمکدار اور کتنی چمکدار تو اتنی چمکدار کی ہیرہ کہتا ہے سورج کی کرنے آتی ہیں تو ہیرہ کہتا ہے کہ میرے اندر ستھان نہیں ہے تمہاری کرنوں کو رکھنے تک کا میں تمہاری کرنے بھی واپس کرتا ہوں جب وہی چمکدار ہیرہ سورج کی آتی ہوئی کرنوں کو واپس کر دیتا ہے تو واپس جاتی کرنوں کی چمک کے قارن اس ہیرے کی قیمت بڑھ جاتی ہے ایسے ہی نرگند سادو ہوتے ہیں بندوہ کہ اگر تم نے کچھ دینے کی کوشش بھی کری تو نرگند سادو ہمیسا ایک بات کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ اس تھان نہیں ہے کہ میں تمہاری دی ہوئی کوئی بھی چیز رکھ پاؤں اور ان کے واپس لٹانے کے قارن ہی ان سادووں کی قیمت بڑھ جاتی ہے شراوک کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے چلنا کہتی ہے اس بات کو کہ مہراش شنک بھلے کوئلے کے جیسے ہیں لیکن اچھ تاپ اور اچھ داب سے میں اس کوئلے کو اب اپنے جیون میں ہیرہ بنا کر کے رہوں گی چلنا نے سنکلب کر لیا پرتیمائے مندر جی سے اٹھا کر کے اور اپنے گھر میں اس تھاپت کر لی اور جا کر کے کوب بھون میں بیٹھ گئی جب کوب بھون میں بیٹھ گئی مہراش شنک کو پتا چلا کہ چلنا کوب بھون میں بیٹھ گئی ہے مہلاؤں کی اس سمیے کی بیوستہ تھی کہ ان کو اپنے کروت پرداشت کرنے کے لیے ایک اس تھان نشجت تھا اس اس تھان پر جا کر کے جب مہلائیں بیٹھتی تھیں تو گھر کے لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ فلانی مہلہ اس کمرے میں جا کر کے بیٹھ گئی ہے مطلب وہ گصہ ہے تب پورے پریوار کی اوڑ جائے اس بات کی لگتی تھی کہ وہ کوب بھون میں چلی گئی ہے اور کوب بھون سے اس کو نکالو اس سے بات کرو مہراش شنک کو بتایا گیا کہ مہرانی چلنا کوب بھون میں جا کر کے بیٹھ گئی ہے بے اتدک کھید کھن اور دکھی ہیں مہراش شنک راست سبح میں راجکار کر رہے تھے کرتے کرتے جیسے ہی گپتچر نے کہا کہ مہراش چھما ہو لیکن مہرانی چلنا کوب بھون میں چلی گئی ہے مہراش شنک نے اسی بکت اپنی سبح استغیت کر دی چلنا کے موہ میں ایسے موہیت تھے مہراش شنک کیونکہ چلنا کا روپ اتنا سوندر روان تھا اتنی عدتی سندری دیکھتی تھی گرنتکاروں نے تو لکھا ہے کہ اس دمپتی کے پنڈ کو دیکھ کر کے کئی بار منیوں تک کے بھاو خراب ہو جاتے تھے منی تک سوچتے تھے کہ چلنا کتنی سندر ہے ایسے شبد جب گرنتکاروں نے لکھے تو میں چلنا کے اس انپم دشت کو اپنے دماغ پر بنا نہیں پایا کہ کیا سندر ہوگا کہ ایک سادو کے منو بھاو میں بھی وکار پیدا کرتا ہوگا لیکن چلنا ایسی عدتی سندری تھی اور بھی مہارا شینک کی استریان تھی لیکن مہارا شینک نے چلنا کو پٹ مہیشی کا پت دیا تھا مہارا شینک تنینٹ اٹھ کر کے کوپ بھون میں گئے چلنا اداس سنگار سے رہی سویت بست پہنگ کر کے آنکھ سے جب آسو گرتے ہیں تو گرتے گرتے یہاں پر ایک دھارہ بن جاتی ہے وہ دھارہ بھی چلنا کے گال پر بن گئی تھی چلنا آنکھ بند کر کے جب اس دھارہ کو ایسے بہا رہی تھی چلنا کوئی اس بات کا حساس نہ ہوا کہ مہارا شینک سامنے آکے کھڑے ہو گئے سامنے سے پرکاس آ رہا تھا تو چلنا کے اندر انبھوتیاں تھی مہارا شینک تھوڑا کنارے سے آکے کھڑے ہوئے اور چلنا کو نرنتر دیکھتے رہے چلنا نے آنکھ بند کر کے چلنا رو رہی تھی آنسو نرنتر بہہ رہے تھے اور گال پر پوری آنسو کی دھارہ بن چکی تھی یہاں تک کہ گال میں شمڑی میں ایک الگ طریقے کا کھچاؤ مہارا شینک کو آتی ہوئی سور کی کھڑنوں میں الگ دکھ رہا تھا کبھی محسوس کیا ہے جب روتے روتے آنسو یہاں پر سوک جاتے ہیں تو اس نمک کے قارن جو آنسو میں رہتا ہے اس نمک کے قارن اسکن پر ایک کھچاؤ آ جاتا ہے مہارا شینک نے چلنا کے چہرے کا وہ کھچاؤ بھی دیکھ لیا اور مہارا شینک دورگامی تھے وہ انہوں پرک گئے کہ بہت دیر سے چلنا روتے روتے اس کے آنسو سوک گئے ہیں دو منٹ تک تو مہارا شینک پہلے چلنا کی اس دسا کو دیکھتے رہے پھر مسکرا کر کے چلنا کے کندے پر ایک ہاتھ رکھا اور دھیرے سے ہلا کر کے بولتے ہیں چلنا بہت پیار سے بولا تھا مہارا شینک نے لیکن چلنا کو اس بات کے انبوتی ہوئی کہ مہارا شینک میرے سامنے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اس کے بعد بھی چلنا نے اپنی آنکھ نہیں کھولی اور مہارا شینک کی طرف بند آنکھوں سے چہرہ کرتے ہوئے چلنا نے پھر رونا شروع کر دیا جب مہارا شینک نے دونوں ہاتھوں میں چلنا کے دونوں گالوں کا اشپرس کرتے ہوئے چلنا کو ہلا کے کہا کہ چلنا ہوا کیا ہے تب چلنا نے دیرے سے آنکھ کھل کر کے مہارا شینک کو دیکھتے ہوئے چلنا بولتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا جب آپ جین دھرم کو نہیں مانتے تھے اور جب آپ کو پتا تھا کہ جین دھرم کے علاوہ کہیں پر بھی اپنے ویباہ کا وکلپ میرے من میں ہے ہی نہیں پھر آپ نے اپنے پتر کو بھیج کر کے اتنا بڑا چھل کر کے مجھے جو چورایا ہے آپ چوری کے دوست کے بھاگی ہیں اور آپ میں جس طریقے سے مجھ سے چھل کیا ہے اس سے نشچت آپ کے جیوان میں آپ کو ترینچ گتی بنے گی مہارا شینک چھلنا کی وہ بات سن کر کے کیونکہ چھلسینک مہارانی چھلنا سے اتنا سنے ہی کرتے تھے چھلنا سے کہتے ہیں چھلنا تو کہے تو میں تیرے بغل میں بیٹھ کے بات کر لوں چھلنا اسی سمائے آدھر سے کھڑی ہو کر کہ بولی بیٹھئے مہارا ج لیکن روتے ہوئے چھلنا پتی سے کہتی ہے کہ جب آپ کو پتا تھا کہ میرا ایسا سنکلپ ہے میں نے آپ کو کیا بھگاڑا تھا میری کہاں پہ گلتی تھی جو آپ نے مجھ سے اچھل سے مجھے اگوا کر کے میری بھاوناؤں کے ساتھ میری مرستی پرستی میرے اس پورے وقتیت کے ساتھ کھلوار کر کے آپ نے مجھ سے بیواہ کیا کیا عدکار تھا آپ کو مجھ سے اس طریقے کا چھل کرنے کا پورے گھر میں دیکھ لیجئے گا کہیں بھی ایک طرف بھی جنکتو کے چن دکھائی نہیں دیتے یدہ کلہ کہیں پر جا کر کہ وہ مانس کھانے والے جانور بندے ہوئے ہیں کہیں پر کچھ دوسرے مانسہاری پدار تو بنجنوں کی بدبو آتی رہتی ہے کیسے لوگوں کی یہاں مانسہاری لوگوں کو گھر کے اندر آنا جانا ہوتا ہے جین درشن میں جنیند بھگوان کی مدرہ سوادھہ سمیہ پرنام سامائی کرنے کے لیے پورے محل میں ایک اس تھان نہیں ہے میں کہاں پر بیٹھ کر کے اپنے پربو کی آرادھنا کروں جب اس طریقے کی پیرہ سے دربی تھو کر کے کام گئے کہ میں نے اپنی چاہنے والی اس استری کو بہت دکھ دے دیا ہے لیکن شینک شینہ سے بہت اسنیں کرتے تھے شینک شینہ سے کہتے ہیں پورے کی پورے راج محل کو تم جیسا چاہتی ہوں اپنے انروپ کر لو لیکن میری اوپر کھیت کھن مت ہو میں نے تمہیں ہردے سے اسنیں کیا ہے میں بھرے جین دھرماو لمبی نہیں ہوں لیکن تمہارے دھرم دھیان میں میں کبھی بادہ نہیں پہنچاؤں گا تم جیسی سوطنترتہ چاہتی ہوں اپنے دھرم کو کرنے کے لیے تم پورے روپ سے اس پہ سوطنترو چلنا بس مجھ پر کرود مت کرو جیسے مجھے تم پہلے اسنیں کی دستی سے دیکھتی تھی ابھی بھی ویسے ہی اسنیں کی دستی کا آکانچی ہوں ورنہ میں اپنا پران تیاغ کر دوں گا جب مہارا شینک نے اس طریقے کے بات چلنا کے سامنے کہیں استریہ ہیں بندوں بہت جلدی دربیت ہو جاتی ہیں موم کی مومبتی کتنی بھی کٹھور اور موٹی کیوں نہ ہو لیکن اسے گلانے میں چنگاری کو وقت نہیں لگتا استریہوں کا بلکل اتنا ہی مردو سبھاؤ ہوتا ہے کہ تھڑا تھوڑا بھی ایموسنلی ان سے کوئی بات کہی وہ تلنت مان جاتی ہیں کہ ہاں چلو ایسا ہو گیا ہے جب چلنا کے گھٹنوں پر بیٹھ کر کے مہارا شینک اپنے دامپتی جیون کی یاچنا کرنے لگے چلنا اپنے آنسو پوچھ کر کے مہاراست سے کہتی ہے مجھے اس بدھرمی باتاورن میں نہیں رہنا مہاراست شینک کندھا پکڑ کر کے کھڑے ہو کر کے چلنا سے کہتے ہیں تم جیسا چاہتی ہیں سب ویسا ویسا ہوگا تم جیسا پریورتن جہاں چاہتی ہوں وہاں کر لو لیکن اس نے کہ اس دامپت جیون کو چھوڑو مت چلنا بولتی ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایک بھارتی ناری کبھی دوسرا پتی ورن کرے گی میں دوسرا پتی لانے کے ویچار بھی نہیں کر سکتی ہوں میں ستی ہوں ستی کا اپنا جیون ہوتا ہے وہ ایک بار ایک پتی کو اپنے جیون میں آراد بناتی ہے تو پریشتیاں کیسی بھی ہوں ہمیشہ اس کے ساتھ جیتی ہے مہاراست شینک چلنا کی اس بات سے اس آسوس تو ہوئے کہ چلنا مجھے چھوڑ کر کے کہیں نہیں جائے گی لیکن مہاراست شینک کی من کے اندر یہ بہے بیٹھ رہا تھا کہ میں اس کو سنتشت کیسے کروں مہاراست شینک نے ایک نیا بھون دے دیا جنبیم وہاں پر استحاپیت کرا دیا ویوستیت ہو گیا لیکن چلنا کی من کے اندر لگا تھا کہ جہاں مہاراست شینک رہتے ہیں وہاں کا واتہ ورنہ بھی مجھے دھرم میں کرنا ہے اور چلنا صبح سے لے کے شام تک جیسے بچپن میں مہاراست چیٹک کے پورے گھر کو بیوستیت کرتی تھی ایسے ہی چلنا نے پورے مہاراست شینک کے پورے کے پورے راج محل میں پریورتن لانے سرو کر دیے ہنساتمک جتنے بھی برطنوں میں مانسہاری بھوجن بنتا تھا سہارے کے سہارے بھوجن اٹھوا کر کے پورا کا پورا درب چونکے کا اس نے اٹھوا کر کے پھکوا دیا جنگل میں صدور پھیک کر کے چلے آؤ یہ برطن منطری نے کہا کہ سونے کے بنے ہوئے برطن ہے آپ کہیں تو کسی کو دان دے دیتے ہیں بولے دان دے کر کے بھی میں ہنسہ کی بھاگی نہیں بننا چاہتی جس پاتر میں ایک بار مانسہار رکھ دیا گیا ہے وہ پاتر نہ میں پریوک کروں گی نہ کسی کو پریوک کرنے کے لیے دوں گی ان کو اٹھا کر کے بیابان جنگل میں پھیک آئی ہے اور سونے کے بڑے بڑے ہنڈے تھالیاں پاتر سارے کے سارے اٹھا کر کے چیلنا نے جنگل میں پھیکوا دیے پورا درب پھیکوا دیا دیوالوں کا سوندری کرن کروا دیا پورا کا پورا جب چیلنا نے اپنا رسوئی گھر پورا بدل لیا سونے کی سیہ بدل دی بدک کے ستھان بدل دیے بدکوں کی چھٹی کر دی اور نشت کر دیا کہ گھر کے اندر تنک بھی اگر مانس آیا تو اس کے بعد سے میں آجیباً اس بات کا سنکلپ لیتی ہوں کہ ابھی گھر کے اندر کا پانی نہیں پیوں گی جب چیلنا نے اتنی کٹھور پہ دکھ گیا پوری کی پوری راج محل میں گھوشت کرا دی کہ جس راج محل میں میں سامناگی ہوں پندرانی ہوں اس گھر میں اگر گلتی سے بھی ماس کا تکڑا دکھ گیا گلتی سے بھی تو میں آج کے بعد اس گھر کا کبھی پانی نہیں پیوں گی اس بات کی گھوشنا سیندل کام گیا مہرانی کی ایسی کٹھورتا پتگیا اور مہرانی نے اپنے آنکھ کے تیز سے بتا دیا لوگوں کو کہ میری پتگیا کو مات شابدک نہ سمجھئے گا اگر گلتی سے بھی یہ کسی نے کرنے کی کوشش کری اسی دن سے میرا انہ اور جل دونوں چیز کا تیاغ ہے مہرانی شینک اس بات کو سنکر کے انہوں نے اس پشٹ گھوشنا کر دی کہ راج محل کے اندر اگر ماس کا تکڑا بھی دکھ گیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کھانے اور لانے والے کو نشت میں تو دند ملے گا اب ہے کمار بھی ماس پکشی تھے وے بھی ماس کھاتے تھے سینک بھی ماس کھاتے تھے لیکن چیلنا کے ایک دن سنکلپ سے پورا کا پورا پریوار میں یہ پریورتن دکھائی دینے لگا بہت ساری بیٹیاں ہیں جنہوں نے جین سماج جین کل کو چھوڑ کر ان کلوں میں بیواہ کر لیا چیلنا کے اس ادھارن سے آپ بھی چاہتی تو سنکلپ بد ہو سکتی تھی لیکن کبھی آپ کی چیتنا نے آپ کو جھنکرت نہیں کیا کیونکہ گلتی کرنا مانوں کا سبھاو ہے یہ تو آپ مانتے ہیں لیکن گلتی ہونے میں اور کریپٹ ہونے میں انتر ہے جن بیٹیوں نے ان مطوں میں بیواہ کیا مانسہاری کلوں میں جین سماج کی بیٹیاں چلی گئیں گلتی کی ٹھیک تھی لیکن آپ کریپٹ کیوں ہو گئے کریپٹ نہیں ہونا ہے کریکشن کرنا ہے سادی تو کر لی جھوٹ میں کر لی کہہ کے کر لی مانس نہیں بنتا ہے اڈے نہیں بنتے ہیں مرگے نہیں بنتے ہیں یہ نہیں بنتے ہیں جا کر دیکھا تو چونکے میں سب مچا پڑا ہے تھوڑا سا اس بات کا بھی سنکلپ کر لی بیٹیاں بھی کہ پانی نہیں پییں گے ہم مر جائیں گے جب تک یہ سب ہٹے گا نہیں پتی ہو سکتا ہے چار چانٹے مارتا پتی ہو سکتا ہے دو تیم دن بھوکا رکھتا پتی ہو سکتا ہے گھر کے اندر میں بیباد ہوتا لیکن آپ اپنی کٹھوڑ سنکلپ میں سنکلپ کے بارے میں گردیو کہتے ہیں سنکلپ کلپ برکش اسیہ جیسے کلپ برکش کے کچھ مانگو تو مل جاتا ہے ایسے ہی سنکلپ سے کچھ بھی مانگو دنیا میں سنکلپ سب لاکر کی آپ کو دیتا ہے سنکلپ میں اور کلپ برکش میں کوئی انتر نہیں ہے اس جشتانت سے وہ بیٹیاں جو مانسا ہاری کلو میں جین سماج کی چلی گئی ہے وہ بھی سیکھنے کا پریاس کریں کہ مجھے اپنے گھر کے اندر ایسا وات ورن بدل لہ ہے آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن بہاو میں بہنا سیکھ لیا یہ پنچم کال میں کٹرینہ اور سلی لیونی تو پیدا ہوتی ہیں لیکن چیلنا پیدا نہیں ہوتی کیونکہ گھر کے سنسکار ایسے ہیں نہیں میں پہلے بھی کہہ چکے اس بات کو کہ سنتان گربے میں ہو یا ہاتھ میں اگر سبدرہ سو گئی تو بچوں کا جیون نرک ہو جائے گا جیون نرک کر دیا بچوں کا فیجس سنتے ہیں تو ہاتھ جڑ کے روتے ہیں مہراج کیا کریں آپ کی بات صحیح ہے بہت بڑی گلتی ہو گئی یہ سب گلتی کہنے مات سے آپ گلتی صدار نہیں سکتے ان بیٹیوں کو دیشنا دینی ہوگی سیکھنی ہوگی سمجھ نی ہوگی آپ مان سا ہر ایک کل میں چلے گئے لیکن وہ جو آپ کا بچہ ہے ان کا بیوہ کہاں ہوگا سنتان پیدا کری ہے وہ اپنی سنتان کا بیوہ کہاں کرے گی جین میں کی اجین میں اجین میں کرے گی تو پھر انہی کاشٹوں میں کرنا پڑے گا جہاں پر مان سا ہر کی پکریاں گھنیت کارے جو بیٹیاں جا رہی ہیں جو جانے کا وچار کر رہی ہیں سب میری بات کو بہت گوھر سے سنیے گا ایسے کسی کے گھر میں بھاگ کر شادی کر ہم اپنے ماتا پیتا پریوار کو توڑ نہیں سکتے چلنہ نے گلتی کر دی لیکن چلنہ ہمیزہ سنبھا دیکھتی رہی اب سنبھا بنائی کیا باقی ہیں کس طریقے سے میں اس کے جیون میں پریورتن کر سکتی ہوں بار بار چلنہ سوچ رہی تھی اور چلنہ کو وہ راستہ دکھ گیا مہارا شینک نے کہا کہ تم جیسا پریورتن چاہتی ہوں سب بیسہ کرو لیکن اس نے کے دھاگے کو توڑو مت اس نے کے دھاگے کو بچائے رکھنے پر مہارا شینک نے جب اپنے جیون میں بہت سارے پریورتن سوکار کرنے لگے تب مہارا شینک جن کو اپنا گرو مانتے تھے جن گرو کے پاس جاتے تھے جن کی سیوہ سوشوشہ کرتے تھے جن کے لئے وہ دان دیتے تھے جن کے لئے وہ آیتن کو کھلواتے تھے ان گرو کے باقان تک جب یہ بات پہنچی کہ چیلنا ایک جین دھرما لمبنی استری ہے مہارا شینک نے ان سے بیوہا کر لیا ہے اور مہارا شینک چیلنا کی پریم اتنے پاگل ہیں کہ چیلنا جو کہہ رہی ہے وہ چیلنا کے کہنے پر ہوتا جا رہا ہے تو ان دھرم گروہوں کو اس بات کی سنکہ پیدا ہوئی کہ کہ چیلنا شینک کو پورا نہ بدل دے تو ان دھرم گروہوں کی ایک گوشتی ہونے لگی چیلنا نے دیکھ لیا تھا اس بات کو مہارا شینک دیو کی پریباح نہیں جانتے مہارا شینک گروہ کی پریباح نہیں جانتے مہارا شینک ساسط کی پریباح نہیں جانتے یہ دیو کی گروہ کی ساسط کی پریباح س��들이 ہے مہاراست ایسے سوتر لکھے ہیں آچار بھگونت کہتے ہیں یہ سوتر رتگن ساکوچار میں دیکھئے دیو کے ساست کے گروہ کے اٹھارہ دو سو سے رہیت ہیں ان کو دیو کہا ان کے دیووں کو خون کی بلیاں چڑھائی جاتی ہو جہاں شراب چڑھائی جاتی ہو جہاں ماس کٹ کے چڑھایا جاتا ہو ایسا وہ دیو کھا رہا ہے ارے کوئی دیو کھاتا ہے کیا پاچان کی پیثمہ کچھ کھاتی ہے ارے برم میں رہنے والے سنسار کے لوگ ان کو چڑھایا مہاراج ہم نے مہاراج بلی کھاتے ہیں یہ بھگوان یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ان ساری ملتاؤں سے مدوں سے جو صحیت تھے گروت تھے مہاراج شینی کو چلنا کا سمباد ہوا چلنا سے مہاراج شینی کہتے ہیں ہمارے درمگروہوں کی کرپا سے تو خوب برس رہا ہے چلنا کہتی ہے بھرم میں مت رہنا یہ پور بھاو کا پنے لے کر کے آئے تھے اور اس بھر میں پاپ پاپ کم آ رہا ہے ہنسہ کرنے سے کبھی دھرمہ نہیں ہوتا چلنا نے سمجھایا سکھایا یہ سارے سمبادوں کی باتیں ان گرووں تک پہنچ گئیں جن گرووں کو مہاراج شینک مانتے تھے ان گرووں کی ایک گوشٹی ہوئی ان گوشٹی میں مہاراج شینک کی مغد کی عدی پتی تھے مغد کا سامراج بہت بڑا تھا اور پورے کے پورے مغد کے سامراند پر مہاراج شینک جن گرووں کو مانتے تھے ان گرووں کا آنا جانا آہار ویہار نیہار سامائق سادنا سب کچھ کرتے تھے وہ لیکن ان گرووں کو لگا کہ مغد سے کہیں ایسا نہ ہو چلنا کے آنے کے قرارن ہم لوگ کا پورا ساسن اکھڑ کے باہر ہو جائے جیسے چلنا نے ابھی راج محل کے اندر سے مانسہری بھوجن پدار سرسوئی پوری بدل دی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ کے کھانے پر بھی پورے مغد میں چلنا پردیبند لگا دیں تو سارے کے سارے دھرم گروہ مل کر کے کوئی ویچارنا کرنے لگے ویچارنا کرتے ہوئے دھرم گروہ سوچتے ہیں کہ ہم سب کو مل کر کے ایک سانت مہاراج شینک کے دربار پر جانا ہے اور مہاراج شینک کا پنہ استطیق کرن کرنا ہے کہ جیسے آپ پہلے گروہوں کی پوجا کرتے تھے آیتنوں میں آتے تھے پوجا نتادک کرتے تھے دان دیتے تھے بلی چھڑھاتے تھے کیسے کیسے دھرم ہیں بندوں میں تو سوچ کر کے آشر چکت ہوں کہ کسی جیو کو مار کر کے ہم نے دیکھا کہ پورے کے پورے بکری کو مار کر کے دونوں پیر پکڑ کر کے بمبے کے اوپر جس کو بھی وہ اپنا بمب مانتے تھے اپنے دیو کے سر پر پورا پورا رکت پرواہیت کر دیا اتنا گھنٹ کار کر دیا چیلنا سدھ سمک دشتی اور مہرات چینک کے جیوان میں اس طریقے کے گھنٹ کار روج ہوتے رہتے کہاں کوئی دو دھانتویں مل کر کے ایک میں ایک نہیں ہوتی بندو چاندی میں سونا ملا دو چل جاتا ہے سونا میں چاندی ملا دو چل جاتا ہے لیکن اگر آپ سونے میں تامبہ ملائیں گے نا تو تامبہ الگ چمکے گا اور سونا بالکل الگ چمکتا ہے کبھی پریوک کر کے دیکھئے کوئی بھی دو دھانتو مل کر کے تیسی دھانتو نہیں بنتی کسی بھی دو جاتی کو ملا کر کے ہم تیسی جاتی نہیں بنا سکتے دھر میں بلکل الگ بستو ہے اور جاتی بلکل الگ بستو ہے بولتے ہیں نا کبھی تم نے اپنی جات دکھا دی نا آخر تم نکلے نا وہی کی وہی جب گصے میں آتے تو ایسا کہتے ہیں نا وہ جات کیا ہے ماتا کے کل کو جات کہتے ہیں جاتی کہتے ہیں ماتا کے ونس پرمپرا کو اور پتا کی ونس پرمپرا کو کل پرمپرا کہتے ہیں تو مہراش شینک کی جاتی اور کل دونوں خراب تھے چیلنا سے تو بپری تھی تھے چیلنا بار بار سوچتی ہے کہ دھارم ہونا دھارمی کھونا الگ بستو لیکن جاتی کے سنسکار بھبانتر میں بھی کام کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ سب کا خون ایک ہے سب کی ہیومن باڈی ہے ریلیزرز تو لوگوں نے بنا دیئے ہیں یہ دھرم کی بیوستہ نہیں تھی آج کل تو سیکولر کا زمانہ ہے دنیا کتنی ایڈوانس ہو گئی ہے تم ابھی بھی وہیں پر پڑے ہوئے رکھے لوگ ہیں ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ دھرم کرنے کا ادھکار تو ہمارے یہاں بھیل کو بھی دیا گیا ساری چھوٹ ملی نہیں اور کسی کو دھرم کرنے سے بادت کیا نہیں دھرم کی بیوستہ رہی کہ ہمارے جین دھرم میں سب کو سب کرنے کا ادھکار نہیں دیا لیکن سب کو دھرم کرنے کا ادھکار ملا بھیل کو چھوڑ دی ماس نہیں کھاؤ تم دھرم آتما ہو گئے لیکن جین کل میں پیدا ہوئے سمیق دستی ساوک سے کہا کہ جب تک تم دان پوجا ابشیک سوادہ سیل سیم جب تب نہیں کروگے تب تک تم پاپی ہو بھی دھرمی جو ہوتے ہیں جو جین کل سے باہر ہوتے ہیں ان جین کل سے باہر کے وقتی ہوگی درشن پوجا نبشے کی تعدیق کے لئے مندروں کے باہر ہم نے مانستم بنایا آپ کو سمیدرشن کی پرابتی ہو بھگوان سامنے بیٹھے ہیں دور سے چلتے پھرتے نموستو کرو چلے جاؤ کوئی بات نہیں لیکن جین کل کے اندر کے وقتی کے لئے دیو درشن سبد نہیں لکھا کسی بھی جینی کو سمیدرشن کی پرابتی دیو درشن سے ہوتی ہے یہ سبد تو لکھا ہے لیکن دیو درشن اس کا آورسک کرتب ہے یہ نہیں لکھا یہ کہا کہ دیو پوجن دیو پوجا گرو پاس تھی دانم چیتی گرہستا نام شٹ کرمانی دنے دنے چھے کرتب ہیں سابق کو کرنا ہے دیو پوجا کرنی ہے انمت کے وقتی کو دیو درشن کرنا ہے تو مانسطم بنا دیا شدی میں ہے اسدی میں ہے جین ہے مانسہاری ہے کچھ بھی ہے مندر کے بیوستاؤں کو بگاڑو مت بھگوان وہاں اوپر بیٹھا دی ہے نمستو کرو نمشکار کرو اپنے سمیدرشن کو بڑھاؤ اور اپنے سنسار کی آتراؤں کو کم کرو چھے کرنا نے پوری بیوستاؤں بدل دی مہاراض شینک دیکھتے رہ گا ہے کہ سب کچھ پرورتی تھو گیا ہے چھے کرنا اس کے بعد بھی سنتوش نہیں تھی مہاراض شینک گلے لگا کر کے چھے کرنا سے کہتے ہیں سب تو ماننا ہوں تیرے مند کی بات اب تو شانت ہو جا چھے کرنا کہتے ہیں چھے کرنا کہتی ہے اس بات کو کہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک آپ نے اس بھاو کی بیوستاؤں بنائی ہیں مجھے سب صدھار کرنا ہوگا شینک کہتا ہے سب تمہارے ہاتھ میں ہیں تمہیں پوری چھوٹ ہے تمہیں جو کرنا ہے لیکن اس نیک ادھاگہ مت توڑو چھے کرنا مہاراض شینک کے کئی دنوں تک سمجھانے کے بعد نارمل ہوئی لیکن چھے کرنا نے سنکلب کر لیا تھا میں کوئلے کو ہیرہ بنا کے رہوں گی چھے کرنا نے آنگے کیا سوچا چھے کرنا کی آنگی کیسی پرتکرائیں ہوتی اس کے لئے ہم کلپنہ اپستیت ہوں گے آج چکی سمجھ ہو گیا شبدوں کو بیرام دیتا ہوں کلپنہ پریاز کروں گا گردیو شریفیدیا ساگر جی مہاراج کی جائے